اسلام علیکم میں ہوں شماع زینب خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فالودہ بنانے کی ریسپی اس کو ہم اگر اگر بھی بولتے ہیں فالودہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور منٹوں میں بن جاتا ہے تو چلیے فالودہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے دیکھتے ہیں فالودہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے فل فیٹ دودھ یہ آدھا لٹر دودھ ہے ہاف کپ ہم شگر لیں گے شگر کو آپ اپنے مطابق ایٹ کر لیں ڈرائی فروٹس میں ہم لیں گے بادام یہ سات سے آٹھ بادام کو ہم نے باریک کٹ کیا ہوا ہے آپ اپنے پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹس ایٹ کر سکتے ہیں ہم گرین فٹ کلر لیں گے اگر آپ کو فٹ کلر پسند نہیں تو آپ اس کے بینا بھی اس کو بنا سکتے ہیں چائنا گراس اس کو ہم اگر اگر بھی بولتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی شٹور میں مل جائے گا اس کے ہم دو پیکٹ لیں گے تو چلیے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم کر لیں گے یعنی دودھ کو ہم ایک اوبال آنے تک پکا لیں گے دودھ میں اب اوبال آ رہا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے شگر شگر کو آپ اپنے مطابق ایٹ کر لیں آپ کو میٹھا زیادہ پسند تو آپ اس میں اور ایٹ کر سکتے ہیں ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے شگر ایٹ کرنے کے بعد دودھ کو ہم اچھے سے پھر سے ایک بار پکائیں گے چائنا گراز کو ہم نے اچھے سے دو بار پانی سے دھو کے اس کے اندر دو کپ پانی ایٹ کر کے اس کو الگ رکھ لیں دودھ کو ہم دوسرے چلے پر ٹرانسفر کر دیں گے ایک دوسرا پین لیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے بھگویا ہوا چائنا گراز جتنا ہم نے پانی ایٹ کیا ہوا ہے چائنا گراز کو بھگونے کے لیے اتنے ہی پانی میں ہم اس کو پکائیں گے چائنا گراز کو ہم اس لیے واش کرتے ہیں جب ہم اس کو پکنے کے بعد دودھ میں مکس کرتے ہیں تب ہمیں دودھ فٹنے کا ڈر نہیں رہتا ادھر ہمارا دودھ بھی پک رہا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے فوٹ کلر جو ہم نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا پانی میں اس کو ایک بار اچھے سے مکس کر کے ایک سے دیڑھ منٹ تک پکنے دیں گے پھر ہم فلیم کو آف کر کے دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے چائنا گراس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ پانی میں اچھے سے گھل جائے تب تک ہم اس کو پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چائنا گراس ہمارا اچھے سے پانی میں گھل چکا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے دودھ کو ہم نے جو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے اندر ہم اس کو آئیستے سے ایٹ کر دیں گے گیس کو آن کر کے آپ اس میں ایٹ کریں گے تو آپ کا دودھ فٹ سکتا ہے اس لیے آپ جب بھی بنائیں تو آپ دودھ کو تھنڈا ہونے کے بعد چائنا گراس کو ایٹ کریں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے الحمدللہ دودھ ہمارا فٹا نہیں ہے دودھ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس مکس کی اہوے دودھ کو اس پلیٹ میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہم تین سے چار منٹ تک تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ڈرائی فروٹس کو ایٹ کر لیں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں یہ تھوڑا سا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈرائی فروٹس ایٹ کر دیں گے آپ اس کے اوپر بادام پشتہ کاجو کشمش ٹوٹی فوٹی چیری سبھی ایٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اب ہم اس کو بادام ایٹ کر کے اس کو سیٹ ہونے کے لیے دو سے تین ہور تک چھوڑ دیں گے یا نہیں تو آپ اس کو ایک ہور تک چھوڑ دیں فالودہ ہمارا اچھے سے جم چکا ہے اس کو ہمیں رکھے ہوئے دو ہور ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کٹ لیں گے اس کو ہم کٹ کر لیں گے آپ کو جو شیپ کا پسند وہ آپ اس میں کٹ کر لیں اس طرح سے آپ ایک چاکو کی مدد سے آپ اس کے اندر کٹ لگا لیں اب ہم اس کو گھوما کر اس طرف سے بھی کٹ لگا لیں گے فالودہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو پلیٹ آؤٹ کر لیں گے تو یہ لیجئے فالودہ بن کر تیار ہے فالودہ ہمارا بہت ہی تیسٹی بنا ہوا ہے آپ ہی اس ریسیپی کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اس فالودے کو آپ کسی بھی فنکشنز میں فیسٹیولز میں کٹی پارٹیز میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور منٹوں میں بن جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ فالودہ بنانے کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ